بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ڈرنچنگ نمونیا کے بارے میں بات کریں گے ڈرنچنگ نمونیا کیا ہے ڈرنچنگ نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جو فارمر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یعنی جب کوئی فارمر جانور کو دوائی پلانے کے دوران دوائی خوراک کی نالی کے بجائے ٹریکیا یعنی سانس کی نالی میں خوراک چلی جائے تو اس کو ڈرنچنگ نمونیا کہتے ہیں اور ایس بیماری کو نمونیا بھی کہتے ہیں اس عمل کی وجہ سے جانور کی پیپڑوں میں دوائی چلی جاتی ہیں اور جانور صحیح طرح سے اکسیجن نہیں لے سکتے دوائی کے مقدار پر درمدار ہیں کہ دوائی پیپڑوں میں کتنی مقدار گئی ہیں اگر خدا نہ خواستہ دوائی زیادہ مقدار میں پیپڑوں میں چلی گئی ہو تو سمجھ لینا کہ جانور کی زندگی میں خطرہ ہے اور اگر کم دوائی پیپڑوں میں گئی ہو تو ممکن ہے کہ جانور بچ سکے تقریبا پاکستان میں ہر سال پندرہ پرسنٹ جانور فارمر کی بھی اختیاطی کی وجہ سے مر جاتے ہیں اختیاطی تدابیر ہم نے کیا کرنا ہے دنچنگ نمونیہ سے بچنے کے لیے دوائی پلاتے وقت زبان نہ پکڑے اور نہ جانور کی سر زیادہ اونچہ کرے سارا دوائی ایک سانس میں نہ پلائے خارشدار چیزوں اور داندار چیزوں چیزیں پانے کے ساتھ ہرگز نہ پلائے اگر جانور زیادہ مضاہمت کرے تو دوائی زبردستی نہ پلائے ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ کان سی کرنے والے جانوروں کو دوائی کبھی زبردستی نہ پلائے بلکہ آٹے میں یا شربت بنا کر خود پینے دیں علامت سپٹمز یعنی جانوروں کو تیز بخار ہو جاتا ہے سانس لینے میں مشکل اور جٹکے دار سانس لیتا ہے کانسی کے ساتھ درد اور آنگوں کی جلی سرخ ہو جاتی ہیں نتنوں سے جاگ نکلتا ہے چاتی کے ساتھ کان لگا کر یا اسٹریتوسکوپ کی مدد سے پپڑوں میں خرخر کی آواز سنائی جا سکتی ہیں سر لمبا کر کے سانس لینا خوراک بند کر کے دن بدن کمزور ہو جانا شروع ہو جاتا ہے اگر شدید قسم ہو تو جانور کی زندگی کے لئے خطرے میں چلے جاتی ہیں علاج کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ فلونوکسین مگلومین یعنی مارکیٹ میں فلوین لوکسین میگافلاکس کے نام سے ملتے ہیں جو بھی ہو پندر سیسی لگائے جا سکتا ہے اسی طرح انٹیبارٹک بھی لگائے جا سکتے ہیں انٹیبارٹک میں ٹائلوپین سیفر ایکزفر انیسیفٹا فور سوڈیم ٹائلوسین بیس پرسنٹ یہ بھی بیس بیس اور پندر پندر سیسی جانور پہ وزن پہ ڈیپینڈ ہے کہ کتنا وزن ہے کہیں اگر گائے حملہ نہ ہو تو سٹرائیڈ بھی لگائے جا سکتا ہے پینکارٹ کارٹینول پی ڈکسفر اسی طرح فارمسیڈ بھی لگائے جا سکتا ہے تو ان شرح ان ساروں چیزوں کی وجہ سے آپ کی جانور کی زندگی کے لیے آسانی ہو جائے گی شکریہ جزاک اللہ خیرہ